اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور خیریہ سے ہوں جیسے آپ سب کو بتا ہے کہ میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں اور میں اس سے ہی ریلیٹڈ ویڈیو وغیرہ بناتا رہتا ہوں کافی زیادہ میں نے نوٹ کیا ہے میری سب ویڈیوز کے نیچے کافی میرے پیرے بھائی زیادہ تر کومنٹ کرتے ہیں کہ گاڑی گاڑی اپنی ہونی چاہیے یا رینٹ کی ہونی چاہیے تو بھائی یہ جو کام آپ اپنا کر رہے ہو آپ کامنی کا کام نہیں کر رہے اگر آپ اپنا کر رہے ہو تو make sure گاڑی آپ کی اپنی ہونی چاہیے تو ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی تو کیا مطلب کہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو آپ رینٹ پر لے سکتے یا نہیں لے سکتے بلکل بھائی آپ گاڑی رینٹ پر لے سکتے ہیں لیکن آج کل جو اگر آپ کسی رنٹ پہ جاتے ہیں رنٹہ کار پہ جاتے ہیں تو جو گاڑیوں کے مادل ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کہ آپ ان کے پاس ہوتے ہیں دوہزر اکیس بیس اور تیس جیسے کہ اب لاس پہ ہے تو ہر رنٹہ کار کے پاس اچھی مطلب کے کنڈیشن میں گاڑیوں ہیں ان کے جو رنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ریسنلی راست ٹائم مجھے بھی گاڑی ایک چاہیے تھی تو میں بھی کسی شو روم پہ گیا مجھے چاہیے تھی گاڑی ایک ہفتے کے لیے کیونکہ میں نے اس گاڑی کا کام وغیرہ کروانا تھا تو جو اس کا رنٹ تھا ایک دن کا وہ کہہ رہے تھے وان ٹھلٹی فائف ریال مینز کہ اس کو ملٹیپ لے کر رہے تو وہ بہت زیادہ ماؤنٹ بنتی ہے ایک سو پہنتیس ریال تو ہمیں خود بچنے چاہیے اگر ہم وہ رنٹ والے کو دے دیں گے تو ہمیں کیا بچے گیا کیونکہ پلس ہم نے گاڑی میں پیٹرول وغیرہ بھی ڈلوانا ہے تو کافی مطلب کہ بھائی میں ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ گاڑی اپنی ہونی چاہیے یا رنٹ کی گاڑی چلتی ہے کی نہیں چلتی اس کے علاوہ جو پیٹرول ہوتا ہے وہ ہمیں کمپنی دیتی ہے یا وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اس کے علاوہ موبائل کمپنی دیتی ہے اور انٹرنیٹ والی جو سیم ہوتی ہے وہ کمپنی دیتی ہے یہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے تو بھائی جب آپ ڈلیوری کا کام کرتے ہو کسی کمپنی میں جاتے ہو اگر کمپنی آپ کا ٹرانسفر لے لیتی ہے تو میک شور وہ آپ کو گاڑی بھی کمپنی ہی پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ موبائل بھی کمپنی دیتی ہے سیم کارڈ جو انسا ہوتا ہے جس پر انٹرنیٹ ہوتا ہے یعنی وہ فکس ہوتا ہے تو وہ کمپنی کی ہڈگ ہوتی ہے وہ کمپنی ہی سب کچھ دیتی ہے تو جب آپ کسی کمپنی میں فری لانسر میں کام کرتے ہو یعنی آپ اپنا کام کرتے ہو تو اس میں کمپنی آپ کو کچھ بھی نہیں دیتی سیمپل آپ نے جانا ہے کمپنی نے اگر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ اوکی ہو جاتے ہیں وہ آپ کو سیمپل آئی ڈی بنا کر دیتی ہے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں دیتے جب بھی کوئی نیا بندہ جاتا ہے کسی کمپنی میں کام کے لیے تو وہ آپ کا جو پاسپورڈ ہے وہ سیفٹی کے لیے رکھتے ہیں لاسٹ ٹائم میں میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے میں پھر مطلب کہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ پاسپورڈ کیوں لیں گے ہم سے پاسپورڈ وہ اس لیے آپ سے لیتے ہیں وہ سیفٹی کے لیے لیتے ہیں کہ بندہ پیسے لے گے رفو چکر نہ ہو جائے کیونکہ ڈیلی بیس میں ہمارے پاس کیش ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ جو مطلب کہ بھائیوں کے سوال تھے میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا کے کلیر کار دیتا ہوں ڈیلی بیس میں جو اپنے پیٹرول ڈالوانا ہے گاڑی میں اس وقت جیسے مطلب کہ اب موسم وغیرہ ٹھیک ہے اسی وغیرہ نہیں چلتا لیکن اسی سے کوئی فرق بھی نہیں ڈالتا اگر چڑھاتے بھی ہیں تو تیس ریال کا میکسیمم پیٹرول آپ کا لگ جاتا ہے میں اپنی گاڑی میں میں چھے دن کام کرتا ہوں تو میری گاڑی میں جو پیٹرول لگتا ہے پورے چھے دن کا دو سو ریال کا یعنی دو سو ریال کا لگا لو دو سو ایک کا کبھی بھی نہیں لگا دو سو تک پیٹرول لگ جاتا ہے تو ڈیلی بیس پہ جو بھی لڑکے مطلب کہ یہ کوریر کا کام کرتے ہیں پیٹرول ان کا اپنا ہوتا ہے موبائل سیم کارڈ سب کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے سیمپل انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے اور کچھ کمپنی ہفتے کے بعد انہوں نے سیلری دے دیتی ہے اور کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہے جو پندرہ دن کے بعد ان کو سیلری دے دیتی ہے کیونکہ کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کیونکہ ہم ایک سپلئر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کونٹریک ہوتا ہے وہ کمپنی سے مہینے کے لیتے ہیں بلہ والا میں ایک ہفتے کے لیتے ہیں یا ان کی کوئی پرفارمس ہوتی ہے کہ اتنے پلس کر کے ہمیں لیں گے لیکن وہ اپنا مطلب کو ان کا اپنا سیٹ اپ ہے لیکن ہمیں وہ ہمارے ساتھ وہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو پندرہ دن کے بعد سیلری دے دیں گے یا ساتھ دن کے بعد دے دیں گے تو میں نے لازم ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی ارامکس سے ریلیٹڈ میرے کافی بھائی گے بھی ہیں اور ایک دو کمنٹ بھی یہ تھے کہ بھائی ہم گے ہیں لیکن آگے سے ہمیں کوئی ریسپونس نہیں ملا لیکن اس وقت ارامکس میں جو بندے وہ ہائر کر رہے تھے کیونکہ لازم میں نے ویڈیو بنائی کہ وہ فری لانسر لے رہے ہیں لیکن پلس وہ ڈریک ہائرنگ بھی کر رہے ہیں وہ بندے لے رہے ہیں ٹو تھاؤزن فائف انڈڈ ٹو تھاؤزن ایٹ انڈڈ یعنی پچی سو یا اٹھائی سو کے راؤنڈ باؤٹ میں دو ہی پیکج ہیں یہ ایک پچی سو ہوتا ہے ایک اٹھائی سو ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس مطلب کے کٹاگری کا ہے تھوڑا کرنٹ ہے اس میں ایکٹیو لڑکا ہے تو وہ جب آپ ان کے ساتھ بادشاہت کرتے ہیں تو وہ آپ کو جج کال لیتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پیکج اپنا کونسا فکس کروانا ہے اس میں گاڑی بھی کم نہیں دے رہی ہے موبائل بھی دے رہی ہے پٹرولز ہے کچھ کم نہیں دے رہی ہے اس میں سیلری آپ کے فکس ہے لیکن ڈیلی بیس پہ وہ آپ سے پرفارمنس مانگتے ہیں کہ بھائی اگر آپ سو شیمنٹ لے کر جا رہے تو ہم ان کا سیونٹی فائی پرسنڈ دو یعنی سیونٹی فائی پرسنڈ ہمیں یہ شیمنٹ ڈیلیور کر کے دو اگر وہ پچاس دیتے ہیں یا چالیس دیتے ہیں یا سو دیتے ہیں تو اس کا وہ پرسنٹیج مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنے بندے کو کام اچھا دیتے ہیں شیمنٹ وغیرہ بھی ان کی اچھی ہوتی ہے فوراں نگل جاتے ہیں شیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو مطلب کہ میں نے کمٹ دیکھ رہا تھا بھائی کا کہہ رہا تھا کہ ریاض میں جو میں اس وقت ریاض میں میں ریاض سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا ہوں ٹرافک کا ادھر بہت زیرا ایشو گا ہے لیکن وہ صرف چالیس سے پچاس منٹ کے لیے ہوتا ہے جب آپ ویہ راؤس سے نکلتے ہیں اور آپ اپنے زون میں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو ٹرافک کو فیس کرنا پڑتا ہے مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری لوکیشن موبائل کے پر کتنی زیادہ ریڈ لائن دکھا رہی ہے کیونکہ جس وقت میرے اپنے زون کے اندر پہنچ جائے پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں راشت کے ساتھ پھر میری جو لوکیشن آتی ہیں کوئی پانچ منٹ کی چار منٹ کی تین منٹ کی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی پھر ڈیفرنٹ لوکیشن آتی رہتی ہیں لوکیشن ساری ہم ایک دفعہ مطلب کہ سیف کر لیتے ہیں جب ہم ویہ راؤس سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے سب کسٹمرز کو سیکنس وائز وان پائی وان میسج کرتے ہیں اور جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی میسج مطلب کہ لوکیشن سانکار دیتے ہیں جو نہیں ریپلائی کرتے ہیں پھر بار میں جب وہ ہماری لوکیشن ہوتی ہیں اب اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کتنی لوکیشن آئی ہیں ماشاءاللہ پندرہ اٹھارہ آئی ہیں بیس میکسیمم ابھی یہ لوکیشن جب چار ساڑھے چار پانچ ہونے ہیں مزید دوبارہ آنی ہیں کیونکہ کچھ لوگ ڈیوٹی پہ ہیں کچھ لوگ سو رہے ہیں اور کچھ لوگ مطلب کہ کوئی اپنے ہر انسان کی سو ضروریات تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں پہنچ کر لوکیشن آپ کو سند کریں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو یار کوئی awareness ہی ہوتی ہے کیونکہ میں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی اس کام کی طرف آیا تھا تو کافی بھائی کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں یار میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بھائی کا میں ریپلائے کروں اگر بیچ میں سے ایک دو تین رہ بھی جائیں تو نراز نہ ہوا کرو کوششکوانہ کیا کرو لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بندے کو ریپلائے کروں صرف ایک میں کمنٹ کا کبھی میں نے ریپلائے نہیں کیا جو بھائی کہتے ہیں کہ اپنا ویڈ سم نمبر دیں اس کے نیچے میں نے کبھی ریپلائے نہیں کیا کیونکہ معذرت میں نمبر اس لیے نہیں اپنا شیئر کر سکتا کیونکہ میں آر ایڈی کوریئر ہوں میرے پاس ڈیلی بیس پہ رہتا ہے تو اگر کوئی باہر سے کال کر تو بندہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے یہ کام ہی ایسا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ کا فوکس کام پہ ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے میں اب دیکھیں مجھے ٹائم ملے میں نے اثر کی نماز پڑھی یعنی اثر کا ٹائم ہو گیا تو یعنی ابھی مزید چار ساڑھے چار پجے مجھے مزید لوکیشنز آئے گی میرے پاس جتنی لوکیشنز تھی میں نے اس کو کلیر کار دیا تو ابھی یہ ہے کہ جب میری نئی لوکیشنز آئیں گی میں ان کو پر جاؤں گا کوشش کروں گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا ڈیلی 50% کار لوں یعنی مجھے شیمن ڈیلی مل جاتی ہے کبھی 40 مل دیا کبھی 50 مل دیا لیکن میری کوشش ہوتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے میں اس ہفتے میں نے جو شیمن ڈیلیور کیا ٹوٹل I think 96 کیونکہ 96 میں نے ڈیلیور کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں نے 96 شیمن کو ڈیلیور کیا تو ایک ہفتے کا یعنی 6 دن کا میں نے کتنا جنرنیٹ کیا کام اچھا بھائی کام نہ ہونے سے تو بہتر ہے کیونکہ میں بھی ایک لمبا ٹائم گھار میں بیٹھا رہا ہوں فری مجھے کوئی کام میرے پر گاڑی اپنی تھی اس ٹائم تو مجھے کوئی مطلب کہ اس کا آئیڈیا نہیں تھا لیکن جب میں اس کام میں آیا ہوں تو الحمدللہ اب میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا کہ چلو اپنا کام ہے ویڈیو اچھی لگے تو لازم لائک کیا کریں میرے بھائی چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں میرا ٹوپک یہی ہے میں کام سے ریلیوریٹیو ویڈیو بناتا رہتا ہوں انشاءاللہ طرح ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر اپنا خیار رکھنا اللہ رفیز